نمازکار میترو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گنے کے بیجنس کے بارے میں یعنی گنے کا جو جوس نکال کر اچھا خاصا لاب آپ لے سکتے ہیں لاکھوں روپے کم آسکتے ہیں اس چیزن میں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ مسینوں کے بارے میں بتاؤں گا ان کا جو پرائز ہے ان کے بارے میں بتاؤں گا اور گنے کا جو کیا بھاو آتا ہے اور کتنی لاغت لگا کے کتنا منافع لے سکتے ہیں تو یہ کافی ساری مسین ہیں تو پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو جو مسینوں کا بھاو بتا دیتا ہوں اس میں لگ بھگ اوپر میں تو سوالاک روپے تک کا جو یہ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ سوالاک روپے تک کے اسپاس آتی ہے اور نیچے میں آپ لگ بھگ پچیس چھ بیس زار روپے سے شروعات کر سکتے ہیں بیس زار سولہ زار کے اسپاس تو لگ بھگ اوپر کا جو گھنے کا جو پھیلنے کا آتا ہے مسین وہ آتا ہے اور لگ بھگ پانچ سے چھے ہزار روپے کی آپ ون ایچ پی یا ٹو ایچ پی کی مسین جو موٹر آتی ہے وہ لے سکتے ہیں تو آپ یعنی لگ بھگ پچیس چھ بیس زار روپے سے اپنا یہ گھنے کا بیجنس شروع کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ جو بجلی سے نہیں آپ انجن سے چلانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو لگ بھگ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کا منم کھرچہ آتا ہے اور یہ جو آپ مسین دیکھ رہے ہیں یہ ساٹھ ہزار روپے کے آس پاس آتی ہے اور یہ آگے پیچھے یعنی گہر جو ہوتا ہے وہ آگے پیچھے اس کو مسین کو کر سکتے ہیں اور اس میں لگ بھگ وہی بات کہہ رہا ہوں کہ پچاس سے اور ایک سوالاک روپے تک کی مسین ہی لے سکتے ہیں اور اچھا گھاسا بیجنس کر سکتے ہیں اور لگ بھگ جو گھنے کا بھاو آتا ہے وہ آٹھ روپے سے لگ بھگ سیزن زیادہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو دس بارہ روپے پہنچ جاتا ہے پرتی کلو گرام کے حساب سے اور ایک کلو گرام میں لگ بھگ پانچ سو چھ سو گرام کے آس پاس جوس نکلتا ہے تو لگ بھگ تین گلاس آپ لگا لو تو ایک اگر ایوریج بات کریں تو ایک گھنے کا جو دس روپے لگا لو آپ اور اوپر سے دو روپے خرچہ لگا لو اور اگر گھنے کا گلاس کی بات کریں تو پندرہ سے بیس روپے کا آرام سے نکلتا ہے تو لگ بھگ تیس سے چالیس روپے کا پروفٹ ہو سکتا ہے تو یہ جانکاری اچھے لگی ہو تو لائک شیئر کریں